السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت وعافیت کے ساتھ ہوں گے دوستو آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے دشمن کے ظلم سے نجات پانے کی دعا دشمن کے ظلم سے نجات پانے کی دعا مظلوم اور کمزور حالت میں کفار کے جور و ستم سے نجات پانے کی دعا ابتدائے اسلام میں جب کفار قریش کے ہاتھ ہوں ضعیف مسلمان مرد و عورت اور بچے ہمہ قسم کی تکلیف اٹھا رہے تھے اس وقت تنگ آ کر انہوں نے یہ دعا مانگی تھی آج انشاءاللہ وہ دعا بھی پڑھیں گے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے دعا شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے اون لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے وارس اپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اب آتے ہیں آج کے دعا کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمی ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمی اہلها واجعل لنا من لدنک وليا واجعل لنا من لدنک وليا واجعل لنا من لدنک نصيرا واجعل لنا من لدنک نصيرا اب آتے ہیں ترجمے کی طرف اے ہمارے رب ہم کو اس بستی سے نکال کہ یہاں کے لوگ کہ یہاں کے لوگ ظالم ہیں اور ہمارے واسطے اپنے پاس سے کوئی حمایتی کر دے اور ہمارے واسطے اپنے پاس سے کسی کو مددگار کر دے امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آئندہ ویڈیو تک اجازت واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ